اقل مندوں کے واقعات امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب الاسکیہ سے ماخوص قصہ نمبر چودہ بے خودی بے سبب نہیں غالب خلیفہ معتزت باللہ ایک دن ایک مکان کی تعمیر کو دیکھ رہے تھے جو ان کے لئے تعمیر ہو رہا تھا کاریگروں میں ایک سیاہ رنگ بچصورت نوجوان دیکھا جو سیڑھیوں پر دو دو درجے پھلانگ رہا تھا اور دوسرے مزدوروں سے دو گنہ بوجھ بھی اٹھاتا تھا اس کو دیکھ کر خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا اس کو بلائیا گیا اور اس کا سبب دریافت کیا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی خلیفہ نے ابن حمدون سے کہا جو وہاں موجود تھے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے یعنی ایک بے حقیقت شخص ہے کہ آپ ایسے شخص کی سوچ میں پڑ گئے شاید ایسا ہو کہ یہ کمبہ نہ رکھتا ہو اور مسارف کے فکر سے اس کا دل خالی ہو خلیفہ نے کہا افسوس ہے تو کچھ نہ سمجھا میں نے اس کے بارے میں جو اندازہ کیا ہے میں اس کو غلط نہیں سمجھتا یا تو کہیں سے بغیر محنت اس کو کچھ دینا رہات آ گئے ہیں اور یا یہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے اپنا راست پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا خلیفہ نے کہا کہ اس سیاہ شخص کو ہمارے سامنے لاؤ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو گلایا گیا اور حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں جب اس کے تقریباً ایک سو کوڑے لگ چکے اور خلیفہ نے قسم کھائی کہ اگر اس نے سچ نہ بیان کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی اور تلوار اور چمرے کا فرش بھی منگا لیا گیا تو اس وقت وہ سیاہ رنگ شخص بولا کہ مجھے امن دے دیجئے تو میں سچی بات کہتوں گا خلیفہ نے کہا کہ امان دی جاتی ہے بجز اس صورت کے جس میں حد واجب ہو آخری الفاظ کو وہ سمجھا نہیں اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا تو اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تھا چند مہینے گزرے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس سے گزرا جس کی کمر میں ایک ہمیانی بندی ہوئی تھی میں اس کے پیچھے لگ گیا اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک دینار نکالا اس کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی کچھ خبر نہ تھی میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیناروں ہی سے بھری ہوئی ہے تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا مو بن کر دیا اور ہمیانی چھین لی اور اس کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا اور بھٹے کے ایک گھڑے میں اور بھٹے کے ایک گھڑے میں ڈال کر مٹی سے بھر دیا چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں پھینکایا دینار میرے پاس موجود ہیں جن سے میرے دل کو تقویت پھونچتی ہے معتزت نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے دینار نکال لائے چنانچہ معاہ ہمیانی لائے گئے ہمیانی پر اس مقتول مالک کا نام معاہ ولدیت لکھا ہوا مل گیا تو شہر میں اس نام کی منادی کرائی گئی تو ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجھ سے پیدا ہوا تھا فلا وقت وہ گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں ایک ہزار دینار تھے وہ اب تک غائب ہیں تو خلیفہ نے وہ سب دینار اس کے سپرد کر دیئے اور اس کی عدد گزارنے کا حکم دیا اور اس کالے شخص کی گردن مار دی گئی اور حکم دیا کہ اس کی لاش کو بھٹی میں ڈال دیا چاہیے نکہ ہے موسیقی